بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 اور کریم اللہ اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ اس ذکر میں مانگنے کے لئے اس عزت والی تحلیز سے کوئی بھی خالیات واپس لگائے اللہ بانیان کے حاضرین کے ذاکرین کے رزق معارفت میں اور اس کے ولایت میں عضافہ فرمائے اس وقت تک اسی ماتمی شبیر کو موت نہ آئے جب تک بادشاہ حسین کی قبر کی زیارت رسیم اجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پر وردگار رحمر معظم آیت اللہ الكبرہ اجت الاسلام سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تاجیم فرمائے دعائیں قبولیت تک پہنچا ہے سہارا درود کلی اور بلاندوان سے صلوات پڑھے اللہ رسول اللہ محمد اللہ اجازت ہے گفتگوشو کی جاسل کل سے جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا اس کی گونج اگر مائی کی بند ہو سکتی تھوڑی سی گونج بند کیجئے اسے گفتگو کی آج دوسری نشست ہے کل کی گفتگو میں میں نے آپ کے سامنے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اور باب علم سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ جمل میں بریال محمد سے ادا کیے تھے کہ ہم شیعہ بہترین عقیدہ توحید رکھتے ہیں ہماری عقیدہ توحید پہ ہرگز کوئی شک نہ کرے ہمارا عقیدہ توحید بہتر ہے اور ہم ڈریکٹ اللہ کو نہیں مانتے ہم اللہ کو اس کی خنجت کے ذریعے سے پہچانتے ہیں زمانہ سیدھا اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو اللہ کو پہچانو معلومی مفضت کے لاؤڈ سبیکر میں کہہ رہا ہے اللہ کو پہچانو مندر کی گھنٹی بچتی ہے کہ اللہ کو پہچانو چرچ سے آواز آتی ہے کہ اللہ کو پہچانو ہوائیں چل کے بتاتی ہیں کہ اللہ کو پہچانو دریاں بہن کے بتاتے ہیں کہ اللہ کو پہچانو یہ اکیلِ علی کی ذات ہے جو مسکرہ کے کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو پہلے اپنی ذات کو پہچانو جب تک تم خود کو نہیں پہچانو گے تب تک تم حجت کو نہیں پہچانو اور جب تک حجت کو نہیں پہچانو گے تب تک تم توحید کو نہیں پہچانو ہم اللہ اور بندوں کے درمیان جس رابطے کے قائل ہیں اس رابطے کو حجت کہتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ حجت ہمیشہ مصوم ہے اللہ بندے حجت یہ بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں یہ درمیان میں ہیں یہ وہ بھی نہیں ہیں یہ بھی نہیں ہیں جس نے سرحل آیا اس کے لئے اگلا جملہ کہنے لگاؤں وہاں جاتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں میرے سامنے وہی ویٹھے ہیں جو مجھے چاہیت سے یہاں آتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں یہ آتے ہیں فرق صرف اتنا ہے جو یہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے لگتے ہیں جو وہاں سے دیکھتا ہے اسے اس جیسے ہیں یہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں اب بڑی بہترین سطر ہے جو میرے لبوں پہ ہے اور میں وہ آپ تک حدیعہ کرنا چاہتا ہوں ممبر آل محمد سے جتنا بھی آج تک پڑھا گیا ہے یہ آل محمد کی فضیلت ہے آل محمد کی حقیقت نہیں ہے بسم اللہ صلی اللہ جو ہاتھ اٹھے اثر کا ممبر آل محمد سے جتنا بھی پڑھا گیا یہ فضیلت پڑھی گئی ہے حقیقت نہیں پڑھی گئی حقیقت کو کون جانے گا تو اور میں جانے گا کتابوں سے علی کو ڈھونڈے گا کسی کے ذہن سے علی کو لے آپ مجھ سے کہیں گے ہم نے آپ کو پانی مجلسوں کے لئے بلایا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ حقیقت علی کیا ہے یہ اس کا کہنا ہے کہ صرف تمہیں میں جانتا ہوں اور مجھے صرف تم جانتے ہیں یہ حجت کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے وہ انہیں جانتا ہے یہ اسے جانتے ہیں لیکن آج ابتدا ہے اور آج میں اللہ کے قرآن سے علی کے اختیار پڑھنے لگا مجمع سے میں سماتے ادھار لینا چاہتا ہوں اور یہ وعدہ کرتا ہوں تو جہے صحبان اللہ کے قرآن سے جو اللہ نے اپنی مرضی سے علی کو اختیار دیا ہے وہ اختیار پڑھنے لگا چاہتا ہے انسان ساری زندگی عبادت کرتا ہے کوشش کاوش اور صرف نتیجہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے کہ بخشش ہو جنت ملے تو لہٰذا جس چیز کا انسان کو سب سے زیادہ لالچ ہے میں سب سے پہلے اسی کا اختیار پڑھنے لگا ہوں کہ وہ بخشش کس کے پاس ہے وہ شفاعت کس کے پاس ہے خدا قرآن میں کہتا لا يملکون الشفا کوئی مالک نہیں شفاعت کا جتنے توحید پرستے ہیں وہ صرف آیت کا اتنا حصہ پڑھتے ہیں لا يملکون الشفا کوئی مالک نہیں شفاعت کا یہ صرف اللہ یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا صرف اللہ فقد اللہ بس اللہ لیکن آیت یہاں رکی نہیں آیت اس سے آگے چلی لا يملکون الشفا اللہ من اتخذ اندر رحمان آدن کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ زوادہ لیا ہوا احسان کیا اس بندے نے جو آیت میں بولتا ہے آواز تھوڑی دب گئی ہے مائی کی آواز کھولی گونج بند کر دے لیکن اس کی بیس بڑھا دی لا يملکون الشفا اللہ من اتخذ اندر رحمان آدن نہیں کوئی مالک شفاعت کا سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے اب خدا نے یہ نہیں کہا لا يملکون الشفا اللہ کوئی مالک نہیں شفاعت کا سوائے اللہ کے خدا نے کہا اللہ من سوائے اس من کے اس کا مطلب وہ من اللہ نہیں لیکن وہ شفاعت کر سکتا ہے میرے مالک یہ من کون ہے من نبی ہے من پیغمبر ہے من مرسل ہے من فرشتہ ہے ہمیں بتا ہمیں شفاعت جاہیے ہمیں بخشش جاہیے ہم سب کچھ کرتے ہیں شفاعت کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں بخشش کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں جنت کے لیے تو نے قرآن میں کہہ دیا ہے کر سکتا ہے کوئی لیکن وہ من ہے میرے مالک ہمیں وہ بن بتا فرمایا قرآن کی دہلیس میں بیٹھ جا قرآن کی منت کر تو بھی علی کا نوکر ہے یہ بھی علی کے گھر پہ ادرا ہے تو منت کرے گا یہ کوئی نہ کوئی آیت سے کوئی نہ کوئی نشانی بتا دے گا میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ چھوڑے میں نے کہا علی کے گھر کا گسیدہ سر اٹھا مجھے وہ آیت بتا جس سے مجھے من کا پہرہ پتا چل سکے قرآن کی آیت نے سر اٹھایا سر اٹھا گے کہا ایک وقت آئے گا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہے آیا پہلی آیت میں نے پڑھی شفاعت کا حق صرف قرآن کی آیت ہے پہلی آیت میں نے پڑھی بخشش ہے شفاعت ہے لیکن اس من کے پاس ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے دوسری جگہ پہ خدا نے کہا فائدہ دے گا لیکن وہ من دے گا جسے اللہ نے اجازت دی ہے میرے مالک وہ من ہے کون خدا نے کہا میرے بولنے کہا حسنی یہ ہے میں نام نہیں لیتا میں نشانیاں بتاتا ہوں نشانیوں کے پیچھے چلو تمہیں اس من تک لے کے جائے گی میں نے قرآن کے پیچھے چلنا شروع کیا قرآن نے کہا انگوشت تھامتے نہیں میں تجھے اس دہلیس بھی لے کے جاؤ میں قرآن کی آیتوں کے پیچھے چل رہا تھا یا ایک آیت نے اور صرف آیا اسے کہا میرے دامن بھی ایک من چھوہا ہوا ہے میں نے کہا وہ کون سا ہے فائدہ نوفیخہ فیس سور جب قیامت والدن سور بھوکا جائے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے سوائے اس من کے جو اللہ کی چاہت کا نام ہے میں نے کہا اللہ کا قرآن میں من پوچھنا چاہتا ہوں آدم کا ذکر ہے نور کا ذکر ہے ابراہیم کی بات ہے موسیٰ کا تذکرہ ہے عیسیٰ کی بات ہے مجھے بتا جبریل کی بات ہے میکائیل کا تذکرہ ہے یہ من ہے کون خدا نے کہا میں تجھے من سمجھاو یہ من کون ہے تو من عرش پہ ٹھونڈ رہا ہے ہاں میں تجھے من بتاؤ وَمِنَ النَّازِمَ يَشْرِ نَفْسُ وَحَبْتَگَ مَرْزَتِ اللَّهِ وَالْلَّهُ رَوْفَ بِالِبَاد اور انسانوں میں ایک ایسا من بھی ہے جو سو کی اللہ کی مرضیہ خرید لیتا ہے جو سوتا ہے اور خدا کی مرضیہ خرید لیتا ہے میرے مالک مجمع ابھی بھی چوپے ہیں من سمجھ میں نہیں آیا فرمائے کہتی تھی کہ تیری قواہی کے لیے کہ میں آوں گا اور ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے میرے مالک چہلم کا مجمع ابھی بھی چوپے ہیں انہیں من سمجھ میں نہیں آ رہا فرمائے انہیں قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دے ایک دن آئے گا ہر چیز حلاق ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں جسے وجہ اللہ کہتے ہیں میرے مالک ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھے فرمائے اگلی آیت پڑھ کے سنا دے وہ من سلزیہ کرن سلزہ کرن سلزہ ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو کرزے دیتا ہے میرے مالک مجمع نہیں بولا فرمائے جہلم کا مجمع کٹھا کر غدیر کے چوک ملا میں نبی سے کہتا ہوں انہیں من دکھا بھی من سنا بھی نبی نے ہاتھ پکڑ گا من گلتو مالا بولے جس کے عبام کا نام علی حیدر 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 نعرہ حیدری یہ ہے وہ من جو جوان بیٹھے ہاتھ اٹھانا جس کی قسمت کی لگیر میں علی انوالی اللہ لکھا ہے یہ ہے وہ من اب اس من کی اپنی مرضی ہے جس من میں چاہے اس ہی من میں آئے غدیر میں نبی نے وہ من دکھا دیا اس کا مطلب شفاعت بھی یہ من کرے گا فائدہ بھی یہ من دیتا ہے چہرہ بھی اللہ کا یہ ہے کرزے بھی توحید کو یہ دیتا ہے مرضیاں بھی اللہ کی یہ خریدتا ہے شفاعت کا اختیار بھی اس کے پاس ہے غدیر چند جملوں کا نام نہیں ساڑھے تین گھینٹے مسلسل غدیر کے چوک میں نبی نے علی پہ تقریر کی ہے جمبہ جمبہ چوپ ہو گئے شرازی بادشاہ میں لفظ بدل نہیں لگاؤں غدیر کے چوک میں منظر کیا تھا بانی لا الہ الا اللہ تھا زاکر محمد و رسول اللہ تھا موضوع علی و علی اللہ تھا میں وہ بندہ تلاش کر رہا جس کا ہاتھ ابھی بھی نہیں اٹھا جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھا میں اگلی سطر پڑھ دوں میں چاہ رہا تھا کہ مجھے اگلی سطر کا سہارہ نہ لینے پڑھے اس میں بانی لا الہ الا اللہ تھا زاکر محمد و رسول اللہ تھا موضوع علی و علی اللہ تھا مجمع سارا رضی اللہ تھا جس نے انکار کیا جس کیا ہے آپ جویں زندہ سالان خدیر کے چوک میں ساڑھے تین کھینٹے کی تقریر نیاز میں نبوت ملی دین تمام نعمت مکمل سوڑھے تین کھینٹے مسلسل غدیر کے تکتے ہوئے سہرہ میں حاجیوں کی مجودگی میں نبی نے علی پڑھا آج بندے ہمیں کہتا ہے جی ممبر سے تبلیغ کی بات کی جائے یا ایوہ رسول بل لے خدا نے کہا رسول تبلیغ کر رسول نے علی علی کرنا شروع کر دیا جو بول سکتا ہے وہ بندہ ہاتھ اٹھا تبلیغ ہے ہی علی کی ملایت کا نام علی علی اللہ پر تقریر ہوئی ساڑھے تین گھینٹے کا خطبہ جس کا میں مولا یہ ممبر میں بدے ہاتھ پوری دنیا اس مجلس کو لائف دیکھ رہی ہے یہ نہیں کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں صرف یہی ہیں پتہ نہیں کون کون کہاں کہاں ذکر علی ابن بیتال میں شامل ہے جتنے بیٹھے ہیں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم یہ ترجمہ لغت کے اعتبار سے بدلتے ہیں کن تو کانا جہاں بھی آئے یہ ماضی کا سیگہ ہوتا ہے نہیں نہیں دعویٰ میں نے کیا ہے دلیل میرا مجمع بنے گا آپ نے لاکھوں دفعہ حدیث سنیت کن تو نبیاں آدم و بین المعیواتین میں اس وقت بھی نبی تھا کن تو آیا تھا کن تو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانت تھا من کن تو مولا فحاذ علی مولا جس جس کا میں مولا تھا اس اس کا علی مولا ہے ہم مجھے جہلم میں بتانا پڑے گا کہ نبی کس کس کا مولا تھا نبی آدم کا مولا تھا علی آدم کا مولا ہے اور جو آدم کے صحیح دے سے انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے اور جو آدم کے مولا سے انکار کرے یہ حدیث مولا کی نہیں حسول کی حدیث جس جس کا میں مولا تھا اس اس کا علی مولا ہے جس بندے کی آنکھوں میں ہلکی سی نیند ہے خطابت کا ایک جملہ کہے گا اس کی نیند اڑانا چاہتا ہوں مجھے اس بندے کی عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے جو ایک ماں کے کہنے پہ ایک بندے کو اپنا باپ کہہ لیتا ہے محمد کے کہنے پہ علی کا مولا کیوں نہیں کہے سارے تین گھینٹے کی تقریر جو عبادت کے لیے اٹھتا تھا اور وہ برداش نہیں کرتا تھا اٹھا کر تھوڑا اسے کہہ رہا کھڑا رہے مجمع روک بندے بلا غدیر نہیں پڑنی ازبر ہے میری قوم کے بچوں جہاں جہاں عقیدے کی تصحیح ہونی باقی ہے وہ تصحیح کرنے لگا اکثر میں نے ممبر میں بیٹھے ہوئے زاکرین کی زبان سے سنا ہے رسول نے پلان اتروا لیے ان لوگوں کے جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائے کمزور سمجھا تُو نے رسول کو کہ رسول چاہے کہ یہ نہ بھاگیں اور وہ بھاگ جائیں ان بندوں کے پلان اتروا لیے دن پہ خطرہ تھا اب بے شک نوجوان داد سنبھال کر رکھنا میں بزرگوں سے دعا لینے لگاؤں جملے پہ جملہ اتنا بڑا ہے کہتے بندوں کے ان کے پلان اتر جن پہ خطرہ تھا تمہیں شریعت کے مسئلے کا نہیں بتا غصبی جگہ پہ تو نماز ہی نہیں ہوتی چینے ہوئے پلانوں پہ علی و علی اللہ کا اعلان ہر پلان اس قابل تھا ہی نہیں اس پہ علی و علی اللہ کا اعلان کیا جاتا ہاں پلان اتر آئے لیکن ہر صحابی کا اتروایا جس کے دل میں پہلے سے علی و علی اللہ موجود تھا اب عزر کا پلان مقداد کا حزیفہ امار سلمان یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے جلدی جلدی پلان اترے یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے سعادت کیا ہوگی ہمارے پلانوں پہ تو حجتوں کے قدم آئیں گے پلان آگئے پیغمبر کے نیچے اور جو تصویر دکھائی جاتی ہے وہ تصویر بھی بدلیے گا بلا تشبیح بغیر تشبیح کے کہ جی رسول نے مولا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا نہیں تباریخ کے جملے ہیں کہ رسول نے علی کو بازوں سے پکڑ کے اٹھایا تباریخ کے جملے ہیں کہ علی کی بغل کی سفید ہی ظاہر ہو رہی تھی اب آم مولا علی کی ڈھل چکی تھی رسول نے ہاتھوں پہ علی کو اٹھایا ہمیں لفظ تبدیل کرنے لگوں جہلم جملے سن کے بولتا ہے ہمیں جملہ تبدیل کرنے لگوں میں نے پہلے کہا کہ نبوت نے امامت کو اٹھایا رسول نے علی کو اٹھایا منظر کیا تھا نبوت چھپ رہی تھی امامت علو ہو رہی تھی چھپی ہوئی رسالت نے اوپر تھی ہوئی امامت کا چہلہ دیکھا کہنے کے بعد رسول نے کہا کوئی واپس نہیں پلٹے گا علی کی ہاتھ پہ بیعت ہوگی اور پھر تین دن تک مسلسل غدیر کے چوک میں علی کی ہاتھ پہ بیعت ہوگی بقیدہ خیمہ نصب کیا گیا اور امیر المومنین وہاں بیٹھ گئے علی نے ہاتھ کو یوں بلند کیا اب ہر صحابی آ رہا ہے اور علی کی ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے جو مستورات اس حج کے کافلے میں تھی ان کے لیے شریعت کے مطابقہ ثانی پیدا کی گئی مولا علی کے سامنے ایک مٹی کا پیالہ اس میں پانی بھرا گیا علی اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھاتے تھے مستور اس پہ ہاتھ رکھ کے علی کی بیعت کرتی تھی کیونکہ شریعت کا وارستہ نامحرم چھو نہیں سکتی تھی علی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے مستور آتی اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھ علی کی ہاتھ پہ بیعت کرتی کیونکہ بیعت کرنا صرف حکومت کا ماننا نہیں ہوتا بیعت کا لفظی ترجمہ ہے سعودہ کرنا خریدنا اور بیچنا پانچ چیزیں دی جاتی ہیں اور پانچ لی جاتی ہیں نفس عزت مال اولاد جان زندگی یہ ساری چیزیں مصوم کو دی جاتی ہیں بدلے میں آخرت کی پانچ چیزیں اس سے خریدی جاتی ہیں اس سعودے کو بیعت کہتے ہیں اور یہ صرف مصوم ہی کر سکتا ہے اور مصوم کا ہاتھ ایسے تھا اور ایسے بیعت ہو رہی تھی اب اگر مجمع چوب ہوئا تو مجھے دکھ ہوگا حجت بیعت ایسے کرواتی ہے غدیر میں علی کی ہاتھ پہ بیعت ایسے ہوئے اب بھی ہم سے پوچھتے ہو کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے یہ علم پہ ہاتھ اس بات کی دلیل ہے کہ اس گھر کے رہنے والوں کی بیعت ہو چکی ہے اب کوئی اس دروازے پہ ووٹ مانگنے نہ آئے یہ بکھ چکے ہیں غدیر سے ان کا سودہ ہو گیا ہے غدیر میں یہ علی کی ہاتھ میں بکھ چکے ہیں اور ویسے بھی ہرازی بادشاہ جس گھر میں غازی کا ہاتھ چھت پہ ایسے ہو اس گھر کے رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہو گیا یہ ہے عباس کے ہاتھ کا موجزہ ساڑھے تین گھنڈے کا خطبہ اور مسلسل تین دندہ کلی کی بیعت بیعت ہونے کے بعد پھر سب سے پہلا منکرے بلایت اٹھا مزاہر شرائزہ سوچی سمجھی سکیم کے تحت اٹھا اس کے پیچھے ایک مکمل منصوبہ ساز کامپنی تھی جس نے بغیدہ منصوبہ تیار کیا اور منصوبہ بڑا سوچ کے تیار کیا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ابو جہل نے مکہ میں کہا تھا دعا آج بھی قرآن موجود ہے اگر ہم کافر اتنے ہی برے ہیں آسمان سے پتھر پھینک ہمیں علاق کریں رسول دعا کے ہاتھ اٹھانے لگا یا جبریل نے آکے اپنے پر نبی کے قدموں پر رکھے خدا کہہ رہا ہے عذاب نہ مانگنا میں ان پہ عذاب کیسے بھیجوں جبکہ تُو ان کے درمیان رہتا ہے جہاں تُو ہو وہاں عذاب نہیں آتا مجمع کے ذہنوں میں جب تک بیٹھے گا نہیں مجھے نتیجے کا لطف نہیں آئے گا خدا نے کہا جہاں تُو ہو وہاں عذاب نہیں آتا مکہ کے کافروں کے کچھے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا یہی کافر ایمرجنسی میں مسلمان ہو گئے یہی مسلمان چلتے چلتے بدینیں پہنچ گئے یہی مسلمان قدر اوہد میں کہیں خدیجہ کے دوگت کی وجہ سے کہیں علی کی تلوار کے در کی وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھ دیا لیکن ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی نبی کے قریم پیٹھ کے اپنے دل میں نبی کے خلاف بغز رکھتے رہے نبی کے خلاف باتیں کرتے رہے انہیں یقین تھا کہ جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا اسی سوچ کو آگے منتقل کرتے کرتے خدیر کے چوک میں انہوں نے ایک بندے کو تیار کیا انہوں نے کہا ہمیں یقین ہے جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا تو انہیں بالکل محمد کے قریب کھڑے ہو کے کہنا ہے اگر اتنا ہی واجب ہے علی علی اللہ پھر اس سے کہہ کے آسمان سے پتھر پھیجے کیونکہ اس نے پھیجنا نہیں ہے کیونکہ یہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا یہ بالکل نبی کے پہلوں میں جا کے کھڑا ہوا اسے کہاں اتنا ہی واجب ہے علی علی اللہ پھر اسے کہاں سبان سے پتھر پھیجے ابھی اس کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی یہ پتھر آیا حارس کے سر پہ لگا دو حصوں میں تقسیم کر دیا نبی نے کہا میرے اللہ تیرے تو قنون ٹوٹتے نہیں تو نے تو کہا تھا جہاں محمد ہو وہاں عذاب نہیں آتا اس میں عذاب کیوں آیا فرمائیے لا الہ کا منکر نہیں تھا علی ولی اللہ کا منکر یہ لا الہ کا منکر نہیں یہ علی ولی اللہ کا منکر پتھر آیا حارس کے سر پہ لگا دو ہیسوں میں تک سیم اب یہ اتنا پڑا لکھا مجمع مجھے بول کے بتائیے پتھر زمین سے اُبھر کے لگا تھا زمین سے پھٹ کے نکلا تھا کہاں سے آیا تھا آسمان سے آیا کیا تھا پتھر پتھر کا آسمان پہ کیا کام پتھر کا تعلق ہے جمعداد سے جمعداد کا تعلق ہے زمین سے یہ آسمان سے پہاڑ کہاں سے ہاں جنت میں پہاڑ ہیں لیکن نور کے میں پھر قرآن کے دروازے پہ چلا گیا میں نے اس کے سامنے ہاں جوڑے میں نے کہا علی کے گھر کا کسیدہ تو ہی ہمارا سامت مشکل کشاہ ہے علی کے گھر کی باتیں تو ہی ہمیں کھول کے بتاتا ہے تو مجھے بتا یہ پتھر کہاں سے آیا تھا قرآن کا علم ترہ کیفا فعل ربکا بے صحاب الفیل بھول گیا اس نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلو کیا تھا میں نے کہا ہاں ہاں یہ تو قرآن ملکہ ہے کہ وہ اب رہا آیا تھا وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اس نے کہا ہاں وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اللہ نے اب ابھیل بھیجے وہ سب سے بڑے لے کے آیا اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے وہ سب سے بڑے لے کے آیا اللہ نے سب سے چھوٹے بھیجے جس کا ہاتھ اٹھے گا اسے میں تا دوں گا وہ سب سے بڑے لے کے آیا تھا اس نے سب سے چھوٹے بھیجے کیونکہ اللہ کا انتقامت کا طریقہ یہ ہے وہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بھیج دیتا ہے آئے آئے وہ بڑوں کے مقابلے میں چھوٹے بھیج دیتا ہے یہ سب سے بڑے لے کے آیا تھا اس نے سب سے چھوٹے بھیجے ابابیل کی چوج میں ایک ایک پتھر کا ٹوڑا رکھ دیا اور انہوں نے حکم دیا کہ ایک ایک ہاتھی کا شکار کرو اور ایک بھی ابابیل کا نشانہ خطا نہیں ہوا خدا کیا تھا کیونکہ انہیں ہم نے بھیجا تھا اور جنہیں ہم بھیجے ان میں خطا نہیں ہوتی جنہیں ہم بھیجے ان میں غلطی نہیں ہوتی تفسیروں کے حوالے چاہو گے اس ممبر میں ڈھیر نہ کرو میں تمہارا نہیں چولہ کا مجرم ہو محصول فرماتے ہیں ابابیلوں کا چھونڈ ہاتھیوں کا شکار کر رہا تھا یا ایک ابابیل کے کان میں جبرین نے آکے اللہ کا حکم سنایا خدا کیا تھا تُو نے اپنے حیثے کا پتھر نہیں پھیکنا فلاں غار کے κوہ میں جا کے بیٹھ جا تیرے رزق و مندوبہ سنت اللہ کرے گا تیرے سانسوں کی ذمہ داری اللہ کے پاس تیری زندگی کا تحفظ اللہ کے پاس وہ ابابیل غار کی κوہ میں جا کے بیٹھ گیا لمحے مہینوں میں بدلے مہینے سالوں میں بدلے سال صدیوں میں بدلے وہ خدا کے گوہ میں بیٹھا رہا ادھر قدیل کے چوک میں حارس نے کھڑے ہوگے علی کی ولایت کا انکار کیا جبریلیہ کی اسی عبابیل سے کہا اللہ کہہ رہا اپنے حصے کا پتھر نکال اپنے حصے کا پتھر نکال اپنے حصے کا پتھر نکال حارس کے سر پہ مار تاکہ میں دنیا کو بتاؤں وہ مکان کا دشمن تھا یہ مالک مکان کا دشمن تھا اللہ 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 وہ مکان کرانے آیا تھا بسم اللہ وہ مکان کرانے آیا تھا یمال کے مکان کی بلایا تھا اللہ کے نزیق علی و علی اللہ کا انکار ایسے ہی ہے جیسے کعبے کو گرانا اور کتنا بدنصیب ہے وہ نمازی جس کی طرف مو کر کے پڑھ رہا ہے اسے ہی گرارہا ہے نماز کی نیت تو سمجھو نیت کرتے ہو قربتان اللہ پڑھ رہے ہیں تیرے قربت کے لئے نیت کر کے نماز بڑھ لی اور مولوی سے پوچھا ہی نہیں کہ یہ اللہ کی قربت کون ہے جن کے لئے تو انہیں نماز پڑھی وہ قربتان اللہ تھی وہ اللہ کی قربت کے لئے تھی میرے مالی یہ تیری قربت کون ہے فرما نحنو اقربو علیہ من عبل الورید یہ ہم ہیں جو تمہاری شہرک کے قریب رہتے ہیں نحنو ہم رہتے ہیں میں نہیں ہم رہتے ہیں ہم رہتے ہیں میں پہلی میلے سے کہہ رہا ہوں دوسری میلے سے انشاءاللہ آنے والی مدلسوں میں بھی ہم یہی کہیں گے ہم ہیں علی و علی اللہ کے قائل ہم اللہ ڈھونڈ دے ہیں علی کے ذریعے سے علی وہ نشانی ہے جو میں اللہ تک پہنچاتے ہیں نشانی ہونی بھی ایسی چاہیے اگر تجھے اب بھی نشانی سمجھ میں نے آ دی اللہ کا قرآن پڑ خدا نے محمد سے کہا تھا ارش پیامہ تجھے اپنی نشانی ہے ہائے ہائے نشانی کو کہتے ہیں آیت عربی میں اور اللہ کی نشانی کو کہتے ہیں آیت اللہ اور اللہ نے عیسیٰ کو قرآن میں اپنی نشانی کہا ہے عیسیٰ میری نشانی ہے میرے والی یہ تیری نشانی ہے تو کرتا کیا ہے فرمایا یہ پھونک مارتا ہے تو پرندہ خل کرتا ہے یہ اپنے ہاتھ سے شفا دے دیتا ہے تب سے ہمیں پتا چلا ہے جو شفا دے اور خل کر دے وہ آیت اللہ ہوتا ہے اللہ کی نشانی اسے کہتے ہیں جو خلق بھی کر سکتا ہو جو شفا بھی دے سکتا ہو اسے کہتے ہیں اللہ کی نشانی یہ میرا مجمع کے سامنے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں یہ عیسیٰ نے کس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہے بات بڑی مشکل موڑ پہ آگئی ہے لیکن جہلم میرا ساتھ دے گرد و نوا کا مجمع میرا ساتھ دے جس کا مقددی خلق کر سکتا ہے جس کے قدموں کے کیا ہے قدموں پہ سر رکھے گا عیسیٰ میرے بارویں کے جو پیچھے ہے وہ آیت اللہ ہے جو آگے ہے وہ کلمت اللہ ہے ہائے ہائے وہ اللہ کی نشانی ہے یہ آیت القبرہ ہے خدا نے کا عرش پہ آ تاکہ میں تجھے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی دکھاؤں میں بار بار تقریر میں کہہ رہا ہوں جن چیزوں سے ہم اللہ ڈھونڈ رہے ہیں ان صفات کو آل محمد کہتے ہیں ان صفتوں کا نام ہے آل محمد تم نے فرشتوں کے اختیار کو سمجھ لیا کہ میکائل کا اختیار ہے کہ رزق مان سکتا ہے اسرائیل کا اختیار ہے کہ یہ موت دے سکتا ہے لیکن تم نے آل محمد کے اختیار کو نہ سمجھا ہمیں یہاں مجمع کو لطف دلوانے کے لئے جملہ کیسے اسرائیل اللہ کا اختیار دیا اللہ نے اختیار دیا ہے یہ ملکل موت ہے یہ روح قبض کرتا ہے اس کے پاس اللہ کا اختیار ہے یہ آتا ہے اور اختیار کا کتنا جابر استعمال کرتا ہے یہ سلمان بن دعود کے سامنے آئے سلمان بن دعود نے کہا کون ہے کہنا کہا اسرائیل ہوں کیا کرنے آیا ہے سرکار واپس لینے آیا اس نے روح کو واپس ہوں گا سلمان بن دعود نے کہا اتنی محلت دے میں دیوار سے ٹیک لگاؤں اس نے کہا جس نے بھیجا ہے اس نے محلت بتا کے نہیں بھیجا اس نے یہ نہیں کہا کہ ٹیک لگائے گا تو پھر روح لینا بیٹھے گا تو پھر نکالا یہی کھڑے کھڑے روح دینی پڑے بیٹھنے نہیں دیا ٹیک نہیں لگانے دی بغل میں اسا تھا سلمان بن دعود کی روح چلی گئی اور اسا کو نیچے سے دیمک نے چاٹا اسا گرا تو لوگوں کو پتا چلا کہ چلا گیا نہیں یہ اختیار ہے ملک الموت کا اس نے سلمان بن دعود جیسے جلال والے نبی کو بیٹھنے نہیں دیا اختیار بتانے لگا ہوں اختیار یہ اسرائیل کا اختیار ہے اس نے سلمان بن دعود جیسا لبی جو ہواوں کو حکم دیتا تھا جو پرندوں کی بولیاں جانتا تھا جس کے جنات تابے تھے اس نے اسے بیٹھنے نہیں دیا یہ اسرائیل کا اختیار ہے کتابے چاہو گے میں اس ممبر پہ دھیر کروں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے یہی اسرائیل مدائن میں علی کے نوکر سلمان کے سامنے گیا جگہ سلمان میں تجھے لینے آیا ہو سلمان کا دروازے پہ انتظار کر میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں کہا گیا وہ مجمع جو عقیدہ سنے آیا تھا سلمان نے کہا میں تب تک جاؤں گا نہیں جب تک علی آئے گا نہیں اتنا کہنا تھا علی کوفے میں تھے علی نے کوفے میں خطبہ دیتے دیتے علی کے چہرے پہ پھینی سی مسکرہ ہٹائی صحابہ نے کہا یا علی کیوں مسکرہ ہو علی مسکرہ کہتے وہ جانے کو تیار نہیں ہے آئے 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 وہ جانے کو تیار نہیں ہے یہ کہنا تھا اب بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ علی کوفہ سے مدائن پہنچے علی کوفہ سے مدائن پہنچے میرا عقیدہ یہ نہیں ہے کوفہ میں بھی علی تھا مدائن میں بھی علی آگئے کوفہ میں بھی علی تھے مدائن میں بھی علی آگئے علی کا آنا تھا سلمان محمدی نے ولایت کی خشبوں کو بحسوس کیا سلمان محمدی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنے چھوڑیوں والے ہاتھ اپنی پیشانے پر اکید السلام علیکہ یا حجت اللہ اے اللہ کی حجت تجھ میں میرا سلام ہو علی کے واضح سلمان وہ لینے آیا ہے دروازے میں کڑا ہے تجھ جانے کو تیار کیوں نہیں ہے سلمان نے کہا یا علی تجھے چھوڑ کے جانے کو جینے چاہتا یا علی تجھے چھوڑ کے جا نہیں سکتا یا علی تیری نوکنی کا مزائی عجیب ہے یا علی تیری غلامی کا نشائی بڑا ہے علی کے واضح مطمئن ہو کے چلا جا وہاں بھی ہم ہی ہوتے ہیں ہاتھ پھیلاؤ جو خیرات رہنے آئے ہو یہ اختیار ہے سلمان سلمان سے ایک بند نے پوچھا اس نے کہا شہراز کا شہزادہ تھا ایران میں راج کرتا تھا سیدوں کے دروازے پہ نوکری کرنے آگئے وہاں شہراز کا شہزادہ تھا راج کرتا تھا ایران میں یہاں سیدوں کی دہلیز پہ نوکری کیوں کرتا ہے سلمان نے کہا شہراز میں اور اس دہلیز میں بڑا فرق ہے وہاں کہا کیا فرق ہے وہاں ستارے کے پوچھا ہوتی تھی یہاں ستارہ سجدہ کرتا ہے جو وہاں خدا تھے یہاں سجدے کرتا ہے جن اختیارات کو تم علی میں ڈھونڈ رہے ہو یہ اختیارات علی نے اپنے نوکروں کو دیئے ہو میں بار بار کہہ رہا ہوں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کر رہا کسی بندے کو جان بوجھ کے ایسا نشانہ نہیں بنا رہا ہمارا کام ہے ممبر سے علی بتانا ہم یہاں علی سے ہٹانے نہیں آئے ہم علی سے کھانے آئے ہیں ممبر کا تقاضہ ہے کہ قوم کو علی سکھایا گا یہ ممبر سجدہ ہی علی کے لئے یہاں ذاتی بات کون کر سکتا ہے جس بندے کو اپنی ذاتی باتیں کرنے کا شوق ہے وہ اپنے نام پہ بجمہ کٹھا کر کے دکھائے ہاں ہاں اپنے نام پہ بجمہ کٹھا کرو پھر اپنی بات کرو یہ حسین کے نام پہ آتے ہیں یہ ممبر سے علی سننا چاہتے ہیں یہ ممبر سے حسین سننا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دنیا تمہاری مالداری سے نہیں ڈر رہی تمہاری ازداری سے ڈر رہی ہے ہاں میری قوم کا نوجوان تمہیں پتہ ہی نہیں تمہارا زمانے پہ روب کتنا ہے لوگ تمہارے مالداری سے خوفزدہ نہیں تمہاری ازداری سے خوفزدہ نہیں یہی وجہ ہے میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہمیں ہر گلی میں دس مدرسے بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کیونکہ ہر گلی میں ایک مجلس ہو رہی ہے جو کام سال میں مدرسہ کرتا ہے وہ ایک گھنٹے میں حسین کی مجلس کر دیتے ہیں اور یہ حسین کا مدرسہ ہے یہاں داخلے کی شرط نہیں ہے یہاں اسی سال کے بڑھے کے ساتھ پانچ سال کا بچہ بٹھا دیا جاتا ہے جتنا مطمئن ہو کے بڑھا اٹھتا ہے اتنا ہی مطمئن ہو کے بچہ اٹھتا ہے رزق معرفت کا رزق برابر تقسیم ہوتا ہے یہی وجہ ہے زمانہ تمہاری عزداری سے خوف زدہ ہے تم مدرسے بڑے بڑے تمیر کرو لوگ نہیں ڈریں گے رش کر کے دیکھ لو تم اپنی عبادت اوبھوں لوگ تم سے نہیں ڈریں گے جتنا لوگ تمہارے ماتم سے ڈرتے ہیں یہ موجزہ ہے حسین ابن علی کا اس سے بڑھ کے بابا جی موجزہ کیا ہوگا آپ ماتمی ہیں پورے ملک میں آپ بادشاہ حسین کے ماتم کے لیے اس سے بڑھ کے موجزہ کیا ہوگا کہ جو ہاتھ سینے پر مار رہا ہے تکلیف اسے نہیں ہو رہی وہی تکلیف کہیں اور جا رہی ہے جو ماتمی سنجیر اپنی کمر پر مار رہا ہے درد اسے نہیں ہو رہا وہی درد کہیں اور جا رہا ہے زمانہ پریشان ہے بلکہ محرم سے پہلے کہ مولوی نے انٹرنیٹ پر اپنی ویڈیو فائرل کی تھی کہ حسین کے ماتمیوں کو لوکو یہ ماتمی جلوس امام بارکہوں تک رہے یہ چار دیواری تک رہے اگر یہ بزاروں میں آئیں گے تو پھر ہم بھی بزاروں میں آئیں گے تو میں نے پھر بھی کہا تھا اگر تمہیں بزاروں میں آنے کا شوق ہے پھر آجاؤ بزاروں میں ہم حسین کی مدل سے چندے لے کے تو نہیں کرواتے ہیں ہم اپنی چیف سے خرچ کرتے ہیں ہم نے کھر حسین کے اپنی چیف سے بنائی ہوئے ہیں یہ حسین کی بارکہیں ہیں یہ حسین کے گھرے ہیں ہم حسین کے نام پر تلوس لے کے آتے ہیں جس کو حسین کا مقابلہ کرنے کا شوق ہے ہماری طرف سے کھلی چھٹی ہے حقوقت پاکستان اجازت دے وہ بھی یزید کا نام لے کے آجائے بزاروں میں ہم حسین کی مئنس کرواتے ہیں وہ یزید کا جلسہ کروائے میں حسین کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں وہ یزید کی ماں کا کردار پڑھتا ہوں آؤ ہمیں کوئی خوف نہیں یہ محفل صدی ہیں تو حسین کے نام کسی بادشاہ کے اتنے گھر نہیں جتنے حسین کے گھر ہیں کوئی سخیت نہ کھانا نہیں کھلاتا جتنا حسین پھلاتا کوئی امیر اتنا پانی نہیں پھلاتا جتنا حسین پھلاتا زمانے میں آج بھی کوئی خدا کی طرح بانٹ رہا ہے تو اسے حسین کہتے ہیں مجلس میں دروازے پہ کھڑے ہوئے نوجوان جسموں کی تلاشیاں لیتے ہیں عقیدوں کی نہیں لیتے ہیں بغیر خوف کے مدل سے حسین میں آؤ حسین سب کے لئے عزداری کو نہ چھوڑنا ولایت امیر کو نہ چھوڑنا سب سے پہلا مادمی جلوس حسین کی بہن نے نکالا تھا رستے میں سبیلیں نہیں پتھروں کی بارشت جس نے جلوس کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے کمازنی کیا کرو زنجیر کا پرسہ دیا کرو کوئی دلیل پوچھے تو اس سے کہنا زینب کا سر جس نے شام کے بزار میں حسین کو پہلا کھول کا پرسہ ہے ہم تمہیں بتائیں کہ ہم آتم کیوں کرتے ہیں کیا تم نے زینب کا زخمی سر نہیں دیکھتا یہ دن منصوب ہی اسی بی بی کے حسین کی کربلا ایک بار ہوئی زینب کی کربلا کئی بار ہوئی حسین نے ایک بارہ کبر کے جگر سے برچی نکالے زینب نے کئی بار ربا آپ کا زخمی سر دیکھا واللہ با حسین بالسہ حسین کی حضرت کی قسم ہم آپ کے ڈر سے مسائب نہیں پڑتے ہیں ورنہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ پڑھو تو امام بارگاہوں سے جنازے اٹھیں ایک مجلس کے بعد کسی زاکر کی ہمت نہ رہے ایک سال مجلس پڑھنے کی اگر مسئبت پڑی تھا ہم صرف اتنا پڑھ دیتے ہیں جتنے تمہاری آنکھ سے آنس ہو آ جائے بیٹا بھی ہوں اولاد بھی ہوں نوکر ہوں آپ کا علم عباس کی قسم ہے اس سے بڑی قسم تو کوئی نہیں میں غلط پڑھوں علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے حسین ماتو میں سے نہ اٹھائے اتنی بڑی بدعا باوضوحوں کے علم کے سائے میں اتنی منتوں مرادوں والی مجلس میں صرف تمہارے آنسوں کے لئے دے رہا ہوں مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے ہم صرف تمہارے ڈر سے کہہ دیتے ہیں شام میں پتھروں کی بارش ہوئی ہے پتھروں کی بارش ہی صرف نہیں ہوئی شام کی کمینی عورتوں نے کپڑوں کو آگ لگا کے علی کی بیٹیوں پہ پھینک دیئے جس کے ہاتھ میں اُبلتا ہوا پانی تھا اُس نے علی کی بیٹیوں پہ گرم پانی پھینک دیا سجاد کہتا جب بزار شام عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہ ہوئے سجاد کہتا میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے ازگر کی ماں کون ہے کازم کی ماں کون ہے اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے محمد کی بیٹی تمہیں کسی کا مہتاز کچھ نہ کچھ تو ہوا نا شام کے بزار میں جو سجاد کا جگر پھٹ گیا غربت نہیں پڑی گئی کیسے گزری علی کی بیٹی روایت ہے کتابوں کی شام کے بزار میں کڑی تھی میری آلہ یا بی بی نے ایک چھت کی طرح دیکھا ایک عورت وزن ہی پتھا ہاتھ میں پکڑ کے چھت پہ کڑی ساتھ والی عورت کہہ رہی ہے کیوں نہیں مار رہی وہ کہہ رہی ہے میں کسی نفیس عورت کو ڈھوڑ رہی اس جملے پڑھنے سے پہلے حسین پانسہ مجھے موت دے دیتا ادھر سے اسگر کی ماں رباب اس کی چھنس کے نیچے سے گزری اس کمینی عورت نے پتھر گرایا زینب نے گرتا ہوا پتھر دیکھا زینب کڑیوں میں تڑپی زینب روک رباب کے سر پہ آئی پتھر علی کی بیٹی کی پیشانی پہ لگا رباب روک گتی علی کی بیٹی تو کیوں زخمی ہوئی روک گتی تو پہو ہے ہمارے گھر کی تو عزت ہے سیدوں کے گھر کی کیسے پڑھن بازار کیسے پڑھن بازار کتنا ظلم کیا ہے انہوں نے علی کی بیٹی پہ کچھ نہ کچھ تو ہوا نہ جو سجاد کا جگر پھٹ گیا بابا جی اکبر کی موت بڑی مشکل دی سیدوں کے لیے برداز سجاد رویا ہے لیکن آنسو خون نہیں کاسم کی لاش گھٹڑی میں آئی ہے سجاد رویا خون نہیں غازی کے بازو کٹ گئے سیزادیوں نے پتھروں کا ماتل دی سجاد رویا آنسو اسگر کے سو کے حلق پہ تیر سجاد رویا آنسو حسین کی تیرہ ضربیں سجاد رویا آنسو امتی بے شک ماتم کرنا سید مجھے معاف کر دینا پہلی بار ماں ننگے سر نماز پڑھتے دیکھی سجاد رویا لیکن آنسو سگی پہن کا چہرہ زخمی دیکھا سجاد رویا لیکن آنسو قرآن کی آیت رسیوں میں لپٹی سجاد رویا لیکن آنسو بابا جی کوئی خوش آمد نہیں عجب روحانیت ہے مجلس میں بڑا پیار ہے اس مجمع کو مصاحب سے سارے مات بھی جو آج میں درد کے قرآن کے ایک وہ آیت پڑھنے چاہوں جس درد کے قرآن کی آیت نے سجاد کا جگر چھلنی کر دیا اب ایک تھوڑا میرا ساتھ دینا میں مشکل سے روایت پڑھنے لگا ہوں کوشش کرنا آنسووں کا پرسو جس سے سجاد کا جگر بھٹ گیا کوئی خوشک آنکھ لے کے گھر نہ جائے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ اجازت صرف اتنی دیجئے گا سجاد لہو روئے کب تھی کوفہ رویا خون نہیں جب شام کے بزار کے بعد حوصلے سے سننا بڑی دردناک روایت ہے پہاڑ ہے مصاحب کا بس دعا کرنا میں پڑھ سکو تم سن سکو شام کے باہر پندرہ آزانیں علی کی بیٹیوں نے سنی اب میں نے صرف نقشہ بنانا ہے رونا تم نے ہے شام کا صدر دروازہ بند تھا سجاد کی کمر کے ساتھ ہی اونٹوں کی رسی پیچھے اونٹوں پہ بیٹھی تھی بغیر پلانوں کے صحیح ازادی مولا سجاد کی گردن میں تھا وزنی توک توک کے ساتھ ہی لوہے کی زنجیریں میں غلط پڑھوں علی کی بیٹی کا مجرم انہوں صرف توک نہیں کتاب قدیس توک کے اندر تھی لوہے کی مخیں سجاد دائے جاتا کمی نہ بائیں کھینستا لوہے کی مخیں سجاد کی گردن کے اندر چلی جاتے مولا سجاد کی کمر تھی چھکی ہوئی کمر چھکی کیوں تھی جس رسی میں باپ کہتا اسی میں بیٹا کہتا سجاد کی کمر چھکی ہوئی تھی اب جس جملے سے سجاد لہور ہویا میں وہ جملہ پڑھوں گا جہاں جہاں تک باہر تک واز جا رہی ہے باطن کی دھمک پورے علاقے میں سنی چاہیے انہیں پتا چلے کہ انہوں نے سجاد کا اجڑنا سنا ہے سجاد باہر کھڑا ہے شام کے بزار کے یہ حلی کی بیٹی نے اون سے کہا امہ فلزہ سجاد سے کہے اس سے پوچھ ہم نے کتنا کھڑا رہنا ہے سجاد نے جس کمینے کے ہاتھ میں زنجیر تھی مولا سجاد نے زنجیر ہلائی ہلا کے کہاں کمینے ہم نے کتنی دیر کھڑے رہنا ہے یہ بغیرت قریب آیا کہہ کمار کے کہتا ہے کہتی ابھی بزار سج رہے ہیں ابھی بدماش اکٹھے ہو رہے ہیں اتنا جملہ کہنا تھا سجاد برداشت کر گیا تھوڑی دیر کے بعد شام کا صدر دروازہ کھلا شام کے دروازے کا کھلنا تھا باکر نے شام کے بزار کا منظر دیکھا باکر کی واضح بابا بابا رکو چھوڑ شام کا منظر دیکھ سجاد نے سر اٹھایا کمینوں کے ہاتھوں میں شراب کے جام تھے تبل بج رہے تھے شادیانے بج رہے تھے شدوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی ابھی سجاد یہ منظر دیکھ رہا تھا یا ایک کمینہ کاغذ گھٹکڑا لے کے آیا اس میں لکھا تھا کہتی اب تک زینب ہونٹ پہ بیٹھ کی آئی ہے اس بازار میں بیتل چلے ماؤلو سینے پہ ہاتھ کل وہ روئے گا جو زندہ رہے گا جس کا آنسو نہیں آیا اس نے اپنے آپ کو امیر سمجھائے بھو جی دعا کریے گا میں روایت پر شکو حوصلہ کمینہ نے تحریر سجاد کے سامنے کی سجاد نے تحریر پڑھی لکھا تھا کہ اب تک علی کی بیٹی ہونٹ پہ بیٹھ گیا یہ اس بازار میں بی بی پیتل چلے گی سجاد نے بازار کا منظر دیکھا سجاد کی آنکھ میں خون کا پہلا قطرہ آیا زینب نے خون کا قطرہ دیکھا علی کی بیٹی کی آوازہ امام مر جائے بتا کیوں رو رہا ہے سجاد کی آوازہ دعا کر تیرے سجاد وہ موت آ جائے کم موت نہ مانگ مجھے درد بتا فرمایا امام کمینے نے لکھ کے بھیجا ہے اب تک اونٹ میں بیٹھ کیا ہی ہے اس بازار میں پیتل چلے گی علی کی بیٹی جلال میں آکدی میں پیتل چلوں یہاں تو مرد پیتل نہیں چل سکتا سجاد ان سے کہہ میں پیتل نہیں چلوں گی سجاد کی آوازہ کمینے میری ماں پیتل نہیں چلے گی یہ بغیر دیکھا تھا ہمیں پیتل چلانا آتا ہے یہ لوہے کتازیانہ لے کی آیا اس نے سجاد کی پھوش سے کپڑا ہٹایا سکینہ کی نظر پڑی سکینہ اونٹ سے نیچے گری اس کے قریب آ گئے تھی مجھے بتا کہاں چلنا ہے میں پیتل چلتی ہو اور میری ماں امیر باپ کی بیٹی ہے میں کربلا کے غریب کی بیٹی ہو بڑا امیر بتا کس نے ماتم نے کیا ادھر زینب نے جملہ سنا زینب اونٹ سے گری جیسے ہی آواز گرا تھا علی کی بیٹی کی آواز آئی حسین پڑھ قرآن میں پیدل جا رہی ہوں ادھر زینب پیدل چلی ادھر پترہ کی بارن چلی حسین کی آواز آئی زینب آئیستہ چل زینب آئیستہ چلی